دیکھیں کسانوں کے آندولن کا اتھیاس یہ ابھی کا نہیں ہے بڑا پرانا اتھیاس ہے پچاسیوں سال کا اتھیاس ہے پہلے بھی کسان آندولن دلی کے اندر ہوتے رہے ہیں چونکہ رازدھانی ہے اور پرجاتانترک دیش ہے سبھی کا عدیقار ہے کہ اپنی باتوں کو رکھ سکیں پر ایک دائرے کے اندر ایک سیما کے اندر اس کے لئے تمام قائدے قانون کوٹ عدالت بنی ہوئی ہیں سب کو اپنی بات رکھنے کا عدیقار ہے آپ کو یاد ہوگا کسان آندولن جب بہت بڑا آندولن راکیش ٹکیت کے پتا مہندر ٹکیت نے کیا تھا تو بورٹ کلپ پر راجپت پر جہاں ہے کرتپ پت نام ہو گیا اس کا وہاں پر آندولن ہوتے تھے اور بلکل گورنمنٹ اجاز دیتی تھی بڑے بڑے آندولن ہوتے تھے اتھیاسک آندولن ہوئے ہیں بڑے سیو اٹل بیہاری بات پر تمام طرح کے پردھان منتریوں نے وہاں پر اپنے شروع کے راجنیتی کے اتھیاس میں انہوں نے بہت سارے آندولن کیے پر جب وہ کسان آندولن مہندر ٹکیت کا آندولن ہوا تو وہاں اس کے بعد میں جو سین کریئٹ ہوا تو اس کو ایک بڑا درابنا سین تھا اس میں ایک ایف آئی آر بھی درج ہوئی مہندر ٹکیت اور کسانوں کے خلاف وہاں پر جس طرح سے کسان کئی دن تک وہاں ڈٹے رہے وہاں پر ٹیکٹر ٹولی تمام جتنے بھی پارک تھے وہاں پر تمام میں لیٹین اور تمام طرح کی بتتمیزیں کی گئی یہاں تک کرا گیا کہ جو پتھر اور ریلنگ اور جنجیریں لگی ہوئی تھی راج پت کے دونوں طرف کرتے پت پر وہ تمام اکھاڑ اکھاڑ کر ان کو ٹیکٹر ٹولی میں ڈال کر لے گئے اور جب پولیس نے ان کے اوپر لاتھی چارج کیا ان کو ہٹانے کی کوشش کی تو وہاں سے لے کے اور لونی تک اور تمام یو پی کے ایریا تک تمام جو بیچارے گریب ریڈی کھومچے والے تھے ان کو بینا پیسے دیئے ان سے لوٹ کھسورت کرتے چلے گئے تمام کناٹ پلیس میں چانی چوک میں ہہاکار مز گیا کہ لوٹ مار شروع ہو گئی ہے تو اس طرح کے اندولن کا اتھیاس رہا پھر بعد میں سرکار کو نیڑنے لینا پڑا کہ چونکہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے تمام پارلیمنٹ راشپتی وون اور تمام بڑے بڑے منترالیں ہیں وہاں سے ہمیشہ کے لیے پردیشن بند کر دیئے گئے اس کے بعد میں جنتر منتر ایک بہت بڑا اتھیاسی کی ستھان رہا بڑے سارے کسان اندولن ہوئے وہاں پر وہاں پر بھی لوگ پرمیشن دیتی تھی سرکار پرمیشن دیتی تھی دلی پلیس پرمیشن دیتی تھی پرنتو وہاں پر بھی اس طرح کے اندولن ہوئے کہ بعد میں ہائی کورٹ کو اور سپریم کورٹ کو اور نیشنل گرین ٹیونیل کو انٹروین کرنا پڑا اور وہاں سے بند کرنا پڑا کہنا پڑا عدالتوں کو کہ اب یہ یہاں پر برداشت نہیں ہے اب یہاں پر کوئی اندولن نہیں ہوگا اب اس کے لئے جو دلی میں مقرر جگہ ہیں وہ راملیلا گراؤنڈ ہیں اور براری گراؤنڈ ہیں پرنتو آپ کو یاد ہوگا کہ جب پچھلی بار دوہزار اکیس میں یہ اندولن ہوا تھا تو سرکار نے براری کے اندر گراؤنڈ کے اندر ان کو آفر کیا تھا ان کے لئے ٹیمپریٹ ٹوائلٹز بنائے گئے تھے ان کے لئے تمام سویدائیں سرکار جو پانی اور بجلی کی سویدائیں وہ دی گئی تھی راملیلا گراؤنڈ میں بھی ان کو آفر کیا گیا تھا پرنتو جو سمدھائے تھا وہ اڑا رہا کہ ہمیں کیول گاجیپور چیک پوشٹ پر اور سنگو بورڈر پر دوسرے بورڈر کو گھیرنا ہے ان کی اکچھا آندولن کرنے کی نہیں تھی اپنی بات پہنچانے کی نہیں تھی ان کا پرپچ کچھ اور تھا جو بعد میں دھیر دھیر کلیر ہوا پرنتو اس بار سرکار نے بھی اپنی کمر کس لی ہے چاہے دلی پولیس ہے چاہے ہریانہ پولیس ہے اس طرح کے تمام انتظام کیے گئے ہیں کہ دلی میں نہ ہیں کیونکہ ان کا اوپر بشواس نہیں کیا جا سکتا پرانی کہاوت ہے کہ دودھ کا جلا چھاچ کو بھی فوق مار مار کر پیتا ہے پچھلی بار جب دلی پولیس نے ان کو بشواس کیا کہ آپ دلی آئیں اور اپنی بات رکھیں سرکار کے سامنے رکھیں تمام بارتائیں ہوئیں اس کے بعد جس طرح سے ہنسک پردرشن ٹیکٹر کو لے کر ہوئے جس طرح سے آئی ٹیو پر ایک لڑکا اپنے ٹیکٹر کے خود نیچے آکے مر گیا پولیس پر لگایا گیا کسان آندولن کے دوران میں پچھلی بار ایک بھی آدمی پولیس کی گولی سے پولیس کے ڈنڈے سے انجرڈ نہیں ہوا میں آپ کو روکنا چاہوں گا لگاتار بات ہوتی ہے ساڑھے ساتھ سو کسان مر گئی پولیس نے لاتھی نہیں چلائی گولی نہیں چلائی پھر ساڑھے ساتھ سو کسان مرے کیسے دیکھیں ہندوستان میں پوری دنیا میں ہجاروں لاکھوں آدمی روز مرتے ہیں کوئی بیماری کی وجہ سے کوئی پراکرتک حافتہ کی وجہ سے کسان پولیس کے ڈنڈے سے پولیس کی گولی سے نہیں مرے اب کسی آدمی کو جو کینسر کا پیشنٹ ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں کسان آندول میں پچھلی بار ایک آدمی شراب پی کے نالے میں گر گیا اس سے اٹھا نہیں گیا نکلا نہیں گیا اس کو شہید کا درد دیا جائے آپ لوگ بتائیں کہ کیا اس کو شہید کا درد دیا جائے یا اس نے بچھا کام کیا شراب پی کے نالے میں گر گیا تو ایسے نہیں کوئی سکتے یہ بجرگ آدمی کو ایسے آدمی جس کو پتا ہے کہ یہ کبھی بھی اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے اس کو میڈیکل فیسلیٹیز ہمیشہ ایویلیول ہونی چاہیے آپ لاکر بورڈر پر ڈال دیں اور انیمیٹ ٹائم کے لئے ڈال دیں آپ پردرشن کریں آپ دس دن کریں پندے دن کریں آپ یہ نہیں کہ سالوں تک پردرشن کرتے رہیں دنیا میں کسان آندول ان کے پردرشن ہوتے ہیں پر جس طرح سے ہندوستان میں یہ پرتھا چلی ہے کہ ایک بار بیٹھ جاؤ اور پھر سالوں تک بیٹھ کر وہیں اپنا کھانا بناو وہیں رسوئی کرو لوگوں کو جو اسویدہ ہوتی ہے جو دلی کے اندر آج پریشانیاں ہیں یعنی تمام پترکار اس کو تمام میڈیا اس کو دکھائے تو پتہ لگیا کس طرح سے بیجنسمن پریشان ہے لیور کلاس پریشان لاکھوں آدمی سنگو بورڈر کے پاس جو فیکٹری آریا ہے وہاں پر فیکٹری بند ہو چکی ہے تین تین چار چار گھنٹے کا ان کو گھوم کر جانا پڑتا ہے تو ان چیزوں پر بڑی کسر کرنے چاہیے اتنے بڑے بڑے ٹیکٹر پینیول مشین لائے ہوئے ہیں ہائیڈرو لائے ہوئے ہیں اتنے بڑے بڑے اور تمام ایکوپمنٹ لائے گئے ہیں اشرو گیس کو میٹ آؤٹ کرنے کے لیے آنکھوں پر لگانے کے لیے ماسک تیار کیے گئے ہیں تو یہ سب کون فنڈنگ کر رہا ہے گریب کسان تو کر نہیں سکتا اس بار سرکار نے من بنا لیا ہے کہ کم وٹ میں جو بھی ہو دیکھا جائے گا چاہے اس کے لیے ڈنڈا ٹوکری گولی کچھ بھی چلانی پڑے اب یہ کسان جڑکا بتا رہے ہیں کہ اس کو گولی لگیا مر گیا ہے اب یہ پوست مارٹم کا سبجیکٹ ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ شہید کا دردے جائے جائے اس کو پیسہ دے دیا جائے اس کو یہ کرا جائے پولیس کی گولی سے مرائے تو یہ ایکسپرٹ ہیں کیا وہ تو ڈاکٹر پوست مارٹم کے بتائے گا کہ کس طرح کی بلٹ تھی کس نے ماری کس کیا ویڈیو تھی کون گواہ تھا اس چیز کا اس کے بارے میں کوئی بات کر کے تیار نہیں بارہ بور کے کارتوز دکھائے جا رہے ہیں یہ کون سے بندوق میں چلائے جاتے ہیں بلکل بارہ بور کے یہ دی ہے تو کوئی وٹنس ہوگا کس بندوق سے چلائے گئے یہ وہ ریکاوری ہوگی پولیس انویسٹیگیشن کر رہے ہیں یہ وہ لوگ بنجاب پولیس میں وہاں پر اس کی انویسٹیگیشن کری جا رہے ہیں کہ وہاں پر اس لڑکے کے ساتھ کیا ہوا جیسے پہلے ٹیکٹر سے موت ہوئی وہ اپنی ٹیکٹر کے نیچے خود ہی آگے مر گیا تھا یہ تو شکر ہے کہ وہاں سی سی ٹی وی کیمریے لگے ہوئے تھے نہیں تو سارا الیگیشن مڑ گیا تھا کہ پولیس کی گولی سے آدمی مر گیا ہے پرنتو جب وہ اصلیت پتہ لگی سی سی ٹی وی دیکھا گیا تو وہ ٹیکٹر مجاک کر رہا تھا گھوما رہا تھا گول گول گھوما رہا تھا وہ اس کو ٹیکٹر پلٹ گیا اس کے اندر نیچے آگے اب جو لڑکا گولی سے مرا ہے اس کی اصلیت جو گواں ہیں یا جو وہاں پر ایویڈینس ہیں یا سی سی ٹی وی کیمرہ ہیں تمام چیزوں سے کلیر ہوگی کیونکہ وہاں پر تمام پریس ہے میڈیا ہے تمام طرح کے وہاں پر گواں ہیں وہ بتائیں گے کس کی گولی سے تھا کون تھا ان کی پرسنل لنجیشتی یا پولیس والوں کی گولی سے لگا یا آپسی کروس وائر سے لگا تو کوئی اس وارے میں ابھی کسی نرڈے پر نہیں پہنچا جا سکتا پرنتو یہ طرح جرور ہے کہ کسان آندولن کے پیچھے کچھ ایسی طاقتیں ہیں ان کی منشاہ صاف نہیں ہے کلیر نہیں ہے یہ دلی کیوں آنا چاہتے ہیں کیوں پنجاب میں اپنے دھرنا نہیں دینا چاہتے ہیں کہیں نہ کہیں پنجاب سرکار کا ان کو پورا شرن ہے کیونکہ وہ بلکل روکنے کے موڈ میں نہیں ہیں وہ بلکل انہوں نے اپنے راستے صاف کرے ہوئے ہیں وہ دلی جائیں اور وہاں پر ہنگامہ کریں اور ان کو اس کا پولٹیکل گین ہو پرنتو اس وار پولٹیکل گین نہیں ہوگا یہ معاملہ الٹا پڑ سکتا ہے الیکشن ابھی نجدیک ہیں یہ کسان بلکل صحیح ہے پورے ہندوستان میں کسان ہے وہ سارے کھڑے ہو جائیں سرکار کے خلاف سرکار بدل جائے گی آپ کی منپسند سرکار آئے گی اپنی منپسند آپ میں مسپ کریں اپنی منپسند کے کانون بنوائیں تو منہ کس نے کیا ہے جو الیکشن بہت دور نہیں ہے مارچ میں ساری چیز برنانس ہو چکی ہیں اپریل مہی میں الیکشن ہو جائیں گے آپ اپنی سرکار لائیں پسندر سرکار لائیں اپنے کانون بنوائیں کیا لگ رہا ہے اس بار دلی پولیس نے تیاری پوری کی ہوئی ہے یا پہلے والی گلتی پھر پھر دلی میں دورائے جانے والی ہے جو آپ نے دیکھا دیکھئے پہلی بار بشواس گھات ہوا تھا دلی پولیس کے ساتھ کیونکہ جو نیکسٹ ٹو کمیشنر ہیں آج بھی وہ نیکسٹ ٹو کمیشنر ہیں پاٹک صاحب انہوں نے خود وارتہ کی تھی کسان لیڈرز تھے کہ بھی آپ شانتی پوربک رہیں گے آپ اپنا پدرشن شانتی پوربک رکھیں گے پرانتو دلی پولیس کے ساتھ بشواس گھات کیا گیا یہ جو چھبیچ جنوری کے اندر جان بوچ کے اُدھن ٹیکٹر اندر دلی کے لائے گئے ان کی منشاہ تو یہاں تک تھی کہ چھبیچ جنوری کی پریڈ کو ہنگامہ کر کے ڈسٹرپ کر دیا پورے ورڈ میں ایک میسیج جائے کہ ہندوستان میں دیکھو ریپبلک دے کے دن ہم نے ریپبلک دے نہیں منانے دیا وہاں بڑی عبیوستہ ہے یہ تو شکر ہے دلی پولیس کا کہ دلی پولیس نے اس ٹیکٹر اندولن کا جو رکھ تھا وہ دریاغن چاندی چوک کی طرف کر دیا اور پھر لال کے لئے پہ کیا ہوا وہ پورے ہندوستان نے دیکھا چار سو پولیس والے انجرڈ ہو گئے پیڑ کے پتوں کی طرح پولیس والے گر رہے تھے انجرڈ ہو رہے تھے اور پھر بھی آپ دیکھئے کتنا دہری ہے کہ ایک بھی کسان نہ تو اس میں کوئی کسی کی ڈیسٹ ہوئی نہ کوئی بہت سیریسلی انجرڈ ہوا اس کا سارا کھامی آجا دلی پولیس کو ہوا پرانت اس بار دلی پولیس نے اپنی کمر کس لی ہے اور نیڑنے لیا ہے کہ دلی میں ان کو کسی بھی قیمت پر نہیں گزنا کیونکہ ایک بار کی گلتی ماف کی جا سکتی ہے کوئی کہتے ہیں لکڑی کی باٹی جو ہے ایک بار چڑھتی ہے دوباروہ نہیں چڑھتی تو یہ بشواس کے قابل نہیں ہے دلی پولیس ان پر بلکل بشواس نہیں کرے گی اور ان کا موتوڑ جواب دے گی جو بھی قانونی پہلو ہیں ان تمام کو سٹیڈی کیا جا رہا ہے ان تمام کے تحت ان کے خلاف ایکشن لے جائے گی چاہے وہ ان کے خلاف لیڈرز کے خلاف نسے لگانا پڑے یا اور کوئی سیکشنز کا استعمال کرنا پڑے پوری طرح سرکار بارڈرز پر تیار ہے دلی کے اندر تیار ہے اس سے عام آدمی کو بڑی حصو بدہ ہو رہی ہے اپنے دلی کے چاروں تب دیکھا کہ کس طرح سے لوگوں کا جینہ محال ہو گیا ہے کہہے کہ گھنٹوں میں نویڈ آسے گھڑگاں وہاں سے سنگو بورڈر سے یو پی کی طرف گاجی بورڈر سے کس طرح سے لوگ پریشانیوں میں ہوتے ہوئے اپنی نوکری کر رہے ہیں اپنے بیابار کر رہے ہیں تو یہ سب ہی ہندوستان کے لئے بہت بڑا چیلینج ہے پرانتو ان کے اب یہ جتنی بھی ان کے پیچھے تاکتے ہیں سب ان کو دلی پولیس اور سرکار ہریانا سرکار بہت اچھی طرح سے ڈیل کر رہی ہیں ہریانا سرکار نے پہلے ان کو پوری آجادی دی تھی جس وئے سے دلی تک آگے پرانتو اب وہ بلکل ایک کبچ کی طرح ہریانا پولیس وہاں پر کھڑی ہوئی ہے مجھے لگتا نہیں کہ وہ کامیہ وہ پائیں گے اپنے مقصد اندر وہ تو کہہ رہے جب چاہیں گا تب توڑ دیں گے بورڈر تو چاہنے سے نہیں ہوتا ان کے چاہنے سے نہیں ہوتا دیکھیں یہ سرکار ہے سرکار کے پاس میں پولیس ہے پیرا ملٹری فورس ہے آرمی ہے ائر فورس ہے نیبی ہے ٹینک ہے ہوای جاز ہیں کسانوں کے پاس ٹھیک ہے انہوں نے ہمیں پاکستان سے وار کری ہیں چائنہ سے وار کری ہیں یہ تو ہمارے اپنے آدمی ہم نہیں چاہتے کہ ان کے اوپر کوئی لاتی چارج گولی چلائے جائے پر انتو ایسی نوبت لائی جائے گی کہ دیش میں اشانتی پیدا کی جائے اور اس کا ادیش کو دوسرا ہو تو اس میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے وہ دلی پولیس اور یانا پولیس اس بار ٹھوک کر جواب دے گی لیکن سر ہمارے ہاں کہا جاتا ہے جائے جوان جائے کسان لیکن آج کہا جا رہا ہے کہ ایک تانہ سا سرکار نے موڈی جی کو تانہ سا بولا جا رہا ہے جنرل ڈائر سے ان کی تلنا کی جا رہا ہے کہ جوان اور کسان کو آمنے سامنے انہوں نے کر دیا میں نے پہلے بتایا تھا الیکشن بہت نجدیک ہیں جنرل ڈائر ہیں تو ان کو جنرل ڈائر کو آپ بھیج دیجئے لندن بھیج دیجئے ان کو واپس کر دیجئے ان کو ہرا دیجئے منع کس نے کیا ہے ڈیموکریسی میں وہی راجہ بنتا ہے وہی پردھان منتری بنتا ہے جس کے بعد میجورٹی ہوتی ہے سر آخری سوال کتنی مانگوں کو آپ جائج مانتے ہیں کتنی مانگیں جائج ہے کیونکہ ایک طرف تو کہا جا رہا ہے جو کسان صحیح دوئے ان کو سرکاری نوکری دو اور پریوار فہید کا درجہ دو ایک کروڑ روپہ دو دو فری بانگ ہے جو منع رگے کے تحت ہے ساتسو روپے کی مجدوری دو دو سو روپے اور پھر دس ہزار پینسن والی اور ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ آخر سولوشن کیا ہے دیکھیں سولوشن تو یہ ہے کہ بات چیز سے ہی کوئی راستہ نکلے گا جب تک سرکار اور کسان نیتا ٹیول پر بیٹھ ہیں ساپ دل سے بات کریں دل جرود ہے دل ان کا ساپ ہونا چاہیے پر چونکہ من کے اندر پاپ ہے ہندوستان کے کسانوں کا پنجاب کے کسانوں کا نہیں پورے ہندوستان کے اب آپ یہ دی کیلکولیٹ کریں گے دی آپ اکانومسٹ ہیں آپ ارتشاستری ہیں تو پتا لگے گا کہ ہندوستان میں جو باقی لوگ ہیں ان کا جی نہیں بھاری ہو گیا یہ دی اسی طرح سے ایم ایس پی کوئی جیسے ہی چاہتے ہیں اس حساب سے کر دیا جائے کیونکہ یہ ایکسپرٹ نہیں ہے کسانوں کے یہ کیولے کسان ہیں لیڈر ہیں یا ان کی منشاہ کچھ اور ہے تو اس نتیجے پر نہیں پہنچا جا سکتا کہ جو ان کی بات جائج ہیں اب جیسے شہیدوں کا درجہ ہے ان لوگوں کو شہید کہہ سکتے ہیں جو ایک بجرگ آدمی اسی سال کا آپ لاکہ اس کو اس کی تیمارداری پنجاب کے اندر ہونی چاہیئے تھی یو پی کے اندر ہونی چاہیئے تھی اس کو لاکہ بجرگ آدمی کو آپ نے مہینوں سالوں تک کے لیے ٹھنڈ میں بارش کے اندر ڈال دیا تو اس کا مرنا تو نشچت ہے اب گاؤں میں ہی مرتا یہاں لاکہ ہی مرتا کیونکہ گاؤں کے اندر ٹوینٹی پرسنٹ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کوئی کام نہیں ہے ان کو آپ کبھی بھی بھیڑ کے روپ میں استعمال کرو ان کو لاکہ یہاں روٹی کھلاو بڑیا سے بڑیا کھانا کھلاو اور چھوٹی موٹی شراب کی ان کی جو سہولیت ہیں وہ ان کو پروائیڈ کرو وہ سالوں تک سرکار جواب دے گی آنے والے ٹائم میں کسان اندولن کو اس وار مو کی کھانی پڑے گی